اسلام علیکم دوستوں دوستو اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی قوم کا مزاک اڑائیں چاہے وہ لطیفہ ہی کیوں نہ ہو جیسے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے پتھان بائیوں کے ساتھ کرتے ہیں پتھان جنہیں ہم پشتون بھی کہتے ہیں ہمارے وہ بائی ہیں جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے ایک ایسی قوم جو نہ صرف دکھنے میں مسلمان ہے بلکہ ایک اسلام پسند قوم ہے 1980 میں خان روشن خان کی لکھی گئی کتاب تذکرہ میں حیران کن تحقیق سامنے آئی ان کی تحقیق کے مطابق مہت المومنین میں سے حضرت صفیہ بھی پتھان قوم سے تعلق رکھتی تھی یہودیت سے عیسائیت اور پھر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایمان کا سفر کرنے والی اس بہادر حریت پسند اور سرچ بولنے والی قوم نے صدیوں تک اپنی شناخت پر آنچ نہیں آنے دی اس جدید اور فتنوں سے برے دور میں دنیا بھر میں جہاں بھی پتھان ہوں گے مسلمان ہی ہوں گے یہ وہ وحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں اور اگر ہم ان میں سے کسی پتھان سے بوچھیں کہ تم پہلے پتھان بنے یا مسلمان تو ان میں ہر ایک ایک ہی جواب دے گا کہ ہم پانچ ہزار سال سے پتھان ہیں اور الحمدللہ چودہ سو سال سے مسلمان بھی تحریک سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش سردار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص اپنے چند سرداروں کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا یہ مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا جبکہ فتح مکہ کی مہم جوہی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھرپور ساتھی رہے ان سرداروں کو واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توفے بھی دیئے اور اس وفود کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا جبکہ اسے پوتان یا بوتان کا لقب بھی عطا کیا اور پھر یہی لفظ آگے چل کر پتھان بن گیا اگوانیوں کی روایت کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبد الرشید خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور فرمایا ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی جس طرح کشتی کا بطان ہوتا ہے لفظ پختون کی وجہ تسمیہ بھی یہ بیان کی جاتی ہے بخت نصیر کے ظالم سے باگ کر ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی پخت تھا جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا اہل ایران انہیں اغوان کہتے ہیں جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس کے ظالم کے خلاف اہا برا نعرہ لگاتے جسے آفغان آفغان تھے بعد میں یہ آفغان لسانی تغیر یعنی زبان کی تبدیلی سے اغوان بن گیا ہندوستان والے انہیں پتھان کہتے ہیں پاکستانی پختون یا پھر پتھان کہتے ہیں ایرانین اغوان مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں اغوانیوں یا پتھانوں کے کئی اصاف اور عادتیں عربوں سے ملتی جلتی ہیں پتھان عرب لوگوں کی طرح میمان نواز بہادر اہل کلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی ڈرنے والے بھی نہیں ہوتے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ چند خصوصیات اغوان یا پتھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہیں جیسا کہ عربوں میں ہیں پتھان قوم نسلی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو دنیا کی مضبوط ترین قوموں میں شمار کرتی ہے قوم عام طور پر مذہبی اعتبار سے پابند ہے اکثر مرد سارے پر ٹوپی رکھتے ہیں اور ان کی عورتیں سارے ساری عمر پرتے کا پابندی سے اعتمام کرتی ہیں یہ لوگ انتہائی مہمان نواز اور دوستی میں جان دینے والے شمار کیے جاتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو پتھان بھائیوں میں پائی جانے والے چند خصوصیات کے بارے میں بتایا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پاک انفو ٹی وی کو سبکرائب کیجئے اس کے ساتھ ہی محسن ریاض کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ